ہائی گائز میں ودیبا صدیقی اور بلکم بیک ٹو مائی چرل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکن ٹھیک ہوں گے تو ویڈیو دیکھیں تو سمجھ میں آگے آگا آپ کو کہ میں کہیں باہر آئی ہوں تو جی ہاں میں اور آشا آگئے تھے سمارٹ بزار نیا کھلا ہوا ہے یہ بگ بزار کی جگہ پہ سمارٹ بزار اب کھل گیا ہے بگ بزار اب بند ہو چکا ہے تو بہت ٹائم سے ہم لوگ سوچ رہے تھے یہاں پہ آنے کے لئے لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو ہم نہیں آئے تھے ہم نے ففٹین آگست کو سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں گے کیونکہ بہت زیادہ آفر تھا تو نہیں آ پاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اور تب یہ اپن ہی ہوا تھا کیونکہ ففٹین آگست کے شاید پانچ یا چھ دن پہلے یہ اپن ہوا تھا لیکن ہم نہیں آ پاتے اس کے بعد پھر سنڈے تھا اور میرا آف تھا تو میں نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں تو بس میں اور آئیشہ آگئے تھے یہاں پہ اور پھر مجھے اپنے فون کا ٹیمپر اور کور بھی لینا تھا کیونکہ نیو فون تھا اور اس کے بعد میں نے ٹیمپر نہیں لگوایا تھا پلاسٹک لگا ہوا تھا فون پہ تو میں نے سوچا کہ ہی لگی ہاتھ وہ بھی کر لیں گے تو پہلے تو سوچا تھا کہ اندرہ بھون سے لیں گے لیکن پھر سوچا کہ پہلے بھی بزار میں دیکھ لیں گے اگر سوری اسمارٹ بزار میں دیکھ لیں گے اگر یہاں نہیں ملے گا تب پھر ہم اندرہ بھون جائیں گے تو ہم یہاں آگئے تھے فون کا اپنے کور اور ٹیمپر لگوانے کے لیے اور یہاں پہ یہ میرا ٹیمپر لگ رہا ہے اس پہ پلاسٹک پہ بہت سارے سکرچ آگئے تھے اور بہت ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ٹیمپر لگوانا ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے میں نہیں لگوا پا رہی تھی فائلی پھر یہاں پہ مجھے مل گیا تھا اور یہاں ادھر میں بیک کور بھی دیکھ رہی تھی لیکن اتنا زیادہ اچھا نہیں ملا تھا کیونکہ یہ نیو فون ہے اور ابھی لانچ ہوا ہے اور اس کے بیک کور زیادہ نہیں آ رہے ہیں ابھی سمپل سمپل تھے ایسے تو میرے فون میں خود ہی میرے فون کے ساتھ ہی بیک کور مجھے ملا تھا آن لائن آرڈر کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے کور مل گیا تھا تو بیسے ہی سیم تھے تو میں نے بیک کور نہیں لیا تھا اور ایمازون وغیرہ پہ بھی میں نے چیک کیا ہے کہ مجھے مل جائے لیکن نہیں ملا تھا تو میں نے بیک کور نہیں لیا صرف میں نے یہاں پہ ٹیمپر لگوایا ہے کتنا الگ ہو گیا ہے نا چیپس نہیں الگ ہے اس کا بہت اچھا رہتا تھا یہاں پہ ساری سبزیاں ہیں بائی ون گیت من فید 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 کیا ہے گوپورر بوٹر جوس گوپورر ناریل کا پانی ناریل کا پانی ایدھر سارے آئل ہیں تو ہم انٹر کر چکے تھے سمارٹ بزار پہ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ نیچے سارے فروزن آئٹم تھیں جتنا ہمیں دیکھا اور جوس وغیرہ تھا اور سارے کچن کے سامان تھے مطلب کی کیچن میں مسالے اور دال چینی چاول یہ سارے چیزیں یہاں پہ تھی یہ یہاں پہ سارے مسالے لائن سے لگے ہوئے تھے ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے ہمیں یہ سب نہیں لینا تھا اور آٹا تھا یہ اچھا تھا کہ ہاں سارے چیزیں ایک لائن سے تھی جیسے آئل تھا ، تو آئل کا شخصن میں نے آپ کو دکھایاتا تو وہ سارے سیکشن ایک لائن سے لگے ہوئے تھے اور سارے مسالے یہ سارے دالیں تھی دلیا وغیرہ تھا ادھر بریڈ اور بسکٹ تھا اور ادھر سارے ڈرائی فروٹس تھے تو مطلب ایک ایک سیکشن بنایا ہوا تھا بگ بزار میں جیسے بگ بزار میں تھا مجھے وہ زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ آپ نیچے پورا کھانے پینے کا سامان لگا دو تو نیچے کے سیکشن میں ایک سائٹ ہمیں دکھا ہمارے کھانے پینے کا آئٹم لیکن یہاں پہ بہت مزے کی چیزیں ہوئیں کہ یہ تھا موجیٹو اور کسی نے پی کے وہاں پہ بوٹل کھالی بوٹل وہاں رکھی ہوئی تھی آئیشہ لے رہی تھی موزیٹو لیکن میں نے منہ کر دیا کہ نہیں میں نہیں لوں گی یا تو پھر ہم لوگ پوری شاپنگ کر کے اوپر سے اس کے بعد پہ نیچے آئیں گے بلنگ کیلئے تب ہم یہاں پہ لے لیں گے یہ دیکھو پورا کافی وہ پہ سبکہ ہے پھر ہم لوگ اوپر جا رہے تھے کیونکہ ہمیں نیچے سے کچھ بھی مطلب نہیں تھا ہمیں سنیکس چاہیے تھا تو نیچے مسالے اور فروزن آئٹم اور فروٹس ویجیٹیبلز یہ سب تھا تو ہم اوپر آ گئے تھے ہمیں چپس اور پورا ایک سٹور بھی کرنا تھا کہ کیسے کیا ہے تو اوپر یہاں پہ جیسے آپ آتے تھے نیچے ایک بازار میں تو یہاں پہ کپڑے تھے لیکن یہاں پہ آپ سیکنڈ فور پہ بھی کھانے پینے کا آئٹم رکھا ہوا ہے سنیکس رکھے ہوئے ہیں اور ادھری لگے جیڑیا بھی ہے اور کچھن کے بھی گیس کوکر یہ سارے آئٹم بھی ادھری ہیں تو کچھن کے اپلائنس بھی ادھر ہیں اور پھر ہم لوگ ڈھون رہتے ہیں چپس کیونکہ چائے پتی اور یہ سب سے ہمارا کوئی دنہ دینے نہیں تھا پھر فائنلی ہمارے بھی مطلب کہ ہمیں چیزیں مل گئی اور ہم پھر دیکھنے لگے کہ کس پہ کیا آفر ہے آفر بہت زیادہ کم تھا آفر کچھ بھی نہیں تھا زیادہ اور رکشہ بندن ویگ تھا ہمیں یہی لگا تھا کہ شاید آفر ہوگا لیکن بہت کم آفر تھے اور انڈیپینڈنس ڈے پہ جتنے زیادہ آفر بطلب تھا اور یہ نیو اپن بھی ہوا تھا تو شاید اس لیے اور زیادہ رہا ہوگا ایدھر ایچ اپس کا ایدھر آو کسی پہ بھی بائٹ کو گیٹ اینی فری ہے کسی پہ بھی کوئی بھائی لے بائٹ کو گیٹ اینی فری نہیں تھا بس ادھر کا ہے بتاو کونچی بینگو یہ نہیں ہے یہ بلکل اچھا نہیں آتا ہے چیز کا ہے بہت اچھا یہ بہلا کی INT یہ کی نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ آپ نہیں ہے اس پرنگل ہمیں بکم ہے اس پرنگل ہاں پرنگل ہاں پرنگل اس پرنگل یہ رکھا ہوا ہے یہ کیا کریں گے اچھا ہوگا اچاری مستی وہ ہے وہ والا تو اچاری مستی پیڑی کھائے دیکھو نا چپس کا کنفیوزن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم اتنے زیادہ کنفیوز تھے کہ ہمیں کون سا لینا ہے کون سا لینا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور پھر ہم آگئے تھے ادھر فیس واش اس سارے سیکشن میں یہی پہ آپ کو چپس کے سیکشن میں جدر آپ کا کھانے بھی نکا ایٹم ہے ادھر سے سیدھے لین میں آپ کو پھر یہاں پہ فیس واش کریم جو بھی ہے آپ کو یہاں پہ شامپو لائن سے سارا یہ سب دیا ہوا تھا تو ادھر ہم آگئے تھے فیس واش سیکشن میں اور آئیشہ کو کس کچھ چیزیں یہ لے لو نا بیس لینے لہا ہے تو اب یہ ایل سی فکا وہ بھی ہے لے لے رہے کون سا لیکن چھوٹا ہے یاللہ یہ اتنا چھوٹا ہے ایک سے پندرہ کا کچھ آف نہیں اس پر نیویا ہے بھائی فیس واش کے ہی سائٹ پہ آپ کو پرفیوم اور شامپو بھی مل جائیں گے تو مجھے پرفیوم اور شامپو لینا تھا اور شامپو پہ بہت آف تھا مطلب ففٹی پرسن کو آف تھا تو میں نے شامپو اور پرفیوم دونوں لے لیا تھا مگی پہ آف یہ لے لوں بکٹ میں ڈالوں یہ بھی لے لوں اور پھر مجھے دیکھی میری فیوریٹ 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 چیز چوکلیٹ تو میں نے چوکلیٹ دے لی تھی ہاں کچھ آف نہیں تھا مجھے ڈاک فینٹسی بہت زیادہ پسند ہے لیکن اس پر آف نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی لے لیا تھا اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو کچھ کچھ چیزوں پر ہاں کچھ کچھ آف تھا لیکن زیادہ نہیں آف تھا پھر مجھے دکھا دیڑی ملک تو میں نے یہ بھی لے لیا تھا یہ مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھو کتنا ہے ایک پیکنی 24 ہے 24 ہے تو لے لے رہے ہیں ہم کو کسی کو گفت دینا ہے اچھا ہوتا ہے پہ کے جو guerre تو خوط ہوتا ہے ایسا 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 رو رگ اور پھر ہم آگئے تھے کچن کے سیکشن میں یہاں پہ بھی دیکھنے کے لئے کیا کیا کیسے کیسے ہے اور یہاں پہ ہی آپ کو کٹس کا مطلب ٹوائز وغیرہ بھی یہاں پہ تھے آگے کچن کے سیکشن کے آگے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمیں پین بھی چاہیے تھا پریسٹیج کا پین دیکھ رہے تھے اور ویسے تو یہ سب چیزیں آئیشہ ہی پسند کریں گے کیونکہ اسے زیادہ جیادہ نولیج ہے تو آئیشہ ہی سب دیکھ رہی تھی اور اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے یہاں پہ دیکھنے پہ بہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں چینی کچھ بھی مسائلے لگ رہے تھے یہاں پہ تھا یہاں پہ چینی کچھ بھی مسائلے یہاں پہ سپنے پہ تباری کسی کے پاس اگر میرچ کا اچار ہے تو وہاں والا لے جائے اور وہ رکھیں اور پھر ادر کچن کے سیکشن میں آگے آنے پہ یہاں پہ سارے ٹوائز تھے ٹیڈی بیر تھے کیوٹ کیوٹ سے اور ساری چیزیں تھی بچوں کے اس ٹیڈی وغیرہ کے لیے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ زویہ اپنے لیے اگر کچھ ہمیں پسند آتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں اتنے پیار سے یہ ٹیڈی یہاں پہ بیٹھا تھا من کر رہا تھا بسی سے جا کے حق کر لو اور اتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ ٹیڈی نا میرے کو یونکون یہ باکس میں دیکھ رہی ہوں جوہیب کے لیے مجھے بوٹل لینا تھا تو یہاں پہ بوٹل مجھے دیکھی تو میں یہاں پہ بوٹل دیکھ رہی تھی لیکن ملٹن کی بوٹل نہیں تھی اور کچھ اچھی بھی نہیں لگی تھی مجھے پسند نہیں آیا تھا تو میں نے وہ نہیں لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم اوپر آ گئے تھے کلوٹس کے سیکشن میں اور یہاں پہ فیمیلز منز اور کٹس تینوں کے سارے کلوٹس سیم ایک میں تھے اور فوٹ پیر کا بھی سیکشن یہاں پہ تھا اور پھر ہم کپڑے دیکھتے ہیں شاید کپڑے ہمیں ویسے تو سامنے سے ہی کچھ اچھے نہیں لگے تھے لیکن ہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھے لگ جائے تو ہم کپڑے لیں گے ادھر کٹس کے سیکشن ہے اور یہاں پہ مجھے کرتی وغیرہ مطلب جتنا بگ بزار نے مجھے دیکھتا تھا وہ سب مجھے نہیں دیکھا کپڑے ہی ادھم اچھے رہتے تھے بگ بزار میں پلازو مجھے بہت زیادہ دیکھا ہے پینٹ اور لیگنگ بھی مجھے دیکھی ہے لیکن کرتی اور فروک یا ٹاپس وغیرہ مجھے بہت کم دیکھے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا رکشہ بندن ویک چل رہا تھا رکشہ بندن کی شاپنگ تو لوگ کریں گے اس حساب سے مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا تھا آپ خود ہی دیکھ لو یہ کپڑے کیسے تھے تو کپڑے ہم نے کچھ بھی نہیں لیے تھے دیکھتے ہیں شاید کچھ پسند آ جائے تو لے لیں گے ایسے تو مجھے کرتی چاہیے تھی اور ایک بزار میں جیسے فون نائنٹی نائن کی کرتی ایسے لائن میں لگی رہتی تھی تو بہت اچھے چھے اس میں بھی تھی رینج میں بہت اچھی چھے کرتیاں لگی رہتی تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا مجھے بس پلازو 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 یہ سب دیکھا بہت زیادہ اور ادھر پھر آ گئے تھے ہم دیکھنے کیلئے کہ زہیب کیلئے کچھ دیکھ لیتے ہیں تو کٹس کا شکشن آ گیا تھا اور اسی میں بہت کم تھے کٹس کے اور پھر ادھر تھے سارے منز کے تو منز میں بھی ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اتنا اچھا نہیں تھا بس ہم ایکسپلور کرنے کیلئے آ گئے تھے تو کپڑے نہیں پسند آئے تھے مطلب کپڑے دیکھنے پر ہی لگ رہے تھے کہ بہت بھکار ہیں تو ہم نے کپڑے وغیرہ یہاں سے نہیں لیے تھے اور پھر اس کے بعد اب ہم بلنگ کروائیں گے شاید نیچے آئیشہ کو جو لینا ہوگا فروزن آئٹم میں ہم نے نہیں لیا تھا کیونکہ نیچے ہی ہمیں بل کے لیے جانا تھا اور ادھر میں ہی کٹس کے سیکشن منز کے کپڑوں کے سیکشن میں ہی یہاں پہ تھے بیٹشیٹ پیلو وغیرہ لگیج یہ ساری چیزیں بھی یہیں پہ تھی اور ادھر کچن میٹ یہ سب تھا یہ تھا فٹویئر کا سیکشن فٹویئر کا سیکشن جو بگ بزار میں تھا مطلب کیا ہی فٹویئر رہتے تھے اچھے فٹویئر رہتے تھے یہاں پہ مجھے فٹویئر میں کچھ بھی نہیں صرف کروکس دکھی ہیں آپ خود ہی دیکھو سلپرز ہیں اور کروکس ہیں اور شوز ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے سینڈل تو مجھے نہیں اتنا پسند آیا اور پھر ہم ادھر بیٹشیٹ پیلو اور پردے وغیرہ کٹن وغیرہ دیکھ رہے تھے آلو والا ہے کون آلو والا ہے وہ اسمائیلی بدل ہوتا ہے اسمائیلی کر رہا ہو بلکس اچھا ہے اس میں آف یہ سموسا والا بھی کھا ہے کسی کے آف نہیں ایک سو تکاریس ہے ہم نے سب کچھ لے لیا تھا جو ہمیں چاہیے تھا اور پھر ہم آگئے تھے بلنگ کاؤنٹر پر لائن میں اور ادھر تھے یہاں پہ فروٹس اور ادھر ویجیٹیبلز تھیں ادھر کولڈرنگ کا سیکشن لگا ہوا تھا اور ہم نے آئس کریم ہمیں دک گئی تھی تو ہم نے آئس کریم بھی لے لیا تھا اور پھر ہم لگ گئے تھے لائن میں آئیشہ لائن میں لگی تھی تو پھر ہمارا ٹرن آ گیا تھا تو یہاں پہ ہم بلنگ کروا رہے تھے اور ہمیں بتانا بھول گئی تھی میں نے آلو بھنجیا بھی لیا تھا ایک کلو کا پیکٹ کیونکہ اس پر کافی آف تھا تو ہم نے آلو بھنجیا بھی لے لیا تھا اور پھر اس کے بعد اب ہم جائیں گے باہر اور کچھ کھائیں گے پییں گے شاید سننے میں میں آ رہا ہے کہ میکڈونل بند ہے آگے دیکھتے ہیں کہ میکڈونل بند ہے یا کھلا ہے میکڈونل بند ہے اور جو ہم نے سنا وہ ایک دم سچ تھا میکڈونل میں چل رہا تھا کلسٹرکشن کا کام اور میکڈونل بند تھا اتنا بھکار لگ رہا تھا کہ سوچا تھا کہ برگر کھائیں گے آرام سے لیکن میکڈونل بند تھا تو سارا موٹ خراب ہو گیا پھر ہم باہر نکل گئے تھے اور پھر ہم یہاں پہ کچھ کھائیں پییں گے یہاں پہ بھی بہت سارے سٹالز رکھتے ہیں پھر ہم سارے سٹالز کھائیں پینے کے تو سب کچھ مل جاتا ہے یہاں پہ بھی لیکن میکڈونل کی بات دوسری ہوتی ہے پھر سب سے پہلے کچھ بھی کھانے سے پہلے پانی پوری رکھاؤ تو یہاں پہ میں پانی پوری کھا رہی تھی آئیشہ نے کہا پہلے کھا کے بتاؤ کیسا ہے کیسا نہیں ہے پانی پوری کھانے کے بعد پھر ہم سارے سٹالز کو پہلے ایک بار اچھے سے دیکھ لیا کہاں پہ کیا مل رہا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ لاؤ میکڈونل کا برگر نہیں کھایا تو کیا ہوا ہم باہر سے برگر کھا لیتے ہیں تو آئیشہ نے پھر کہا کہ ہم لوگ چیز برگر کھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ سٹال بہت اچھی تھی ساری چیزیں ایویلیبل تھی تو ہم یہاں پہ چیز برگر لینے آ گئے تھے اور پھر یہ تھا باہر سے پورا سمارٹ بزار کا بیو اور ادھر سائیڈ کی دیکھئے میکڈونل کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو یہاں پہ سیڈی لگی ہوئی تھی تو آئیشہ کہہ رہی تھی کہ شاید میکڈونل کا اب اوپر کی بھی سٹنگ ارنجمنٹ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا برگر آ گیا ہے اور اب ہم برگر کھائیں گے پھر ہم نے سوچا کہ لاؤ ہم کئی بیٹ جاتے ہیں تو ہم آ گئے تھے بگ بزار کے اوپر اور یہاں پہ بیٹ کے آرام سے اپنا برگر انجوائی کر اور پھر اس کے بعد ہم گھر کے لیے لیکل گئے تھے ہمیں مزہ آیا اچھا لگا بس میکڈونل کھولا ہوتا تو زیادہ مزہ آ جاتا اس مارٹ بزار مجھے توڑا کم اچھا لگا بگ بزار کے مقابلے خیر جو بھی اچھا ہے تو یہ تب میرا آج کا ولوگ اب میں اس ویڈیو کا لیتی ہوں یہی پہ انڈ امید ہے آپ سب کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہوتا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جنل کو ضرور سسکرائب کر دیئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ